یہ سنن نسائی جل سوم ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر 85 ہے یہ زیاؤل قرآن پبلیکیشنز یہ بریلوی ہیں بریلوی جنہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے یہ حدیث نمبر 3877 ہے پھر 3878 ہے ایک ہی بات ہے دونوں میں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو محبوب ہے جب ان سے پوچھا جائے بھی کون سی عورتیں آ کے پھر بتاؤ یہاں پر آپ کی علماء تو پھر بڑی بڑی کہانیاں لکھ دی ہیں اس پر اس کا جواب کون دے گا بھئی جو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے عورتیں پسند ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خواتین پھر محفوظ نہیں رہیں گے کیا بازاروں میں عورتیں پسند ہیں کتنی عورتیں پسند ہیں وہ آپ کے بزرگ کیا لکھ رہی ہیں وہ عورتیں اپنی بیوی کو گئتے تھے عرب میں ہیرواز کہا کہ میری عورت نے یہ کیا آج میری عورت نے کھانا بنایا آج میری عورت نے محفوظوں کے لئے نساقہ بڑھاتا ہے بیگن کے لئے ازواج ہے نا عورتوں کے لئے ازواج ہے یہ آپ کو پہلے بھی میر بھائی نے چلو لیکس سے مان لیا آپ کی بات مان لی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دوسری عورتوں کو کہا گیا تو اس میں کیا غلط ہے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عورتیں اچھی لگتی تھی تو اس میں کیا ہے لیکن جتنا حکم ہے اتنی شادیاں کر سکتے ہیں نا اب یہ تو نہیں ہر بندہ ہر عورت کو اچھا رگنا چیز ہو جائیں سمجھ گئے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے میرے بھائی آپ اس کا بات ابھی آپ کو مسئلہ دکھاتے ہیں نا مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ ہی کے سرکاری مسلمان وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی پسند تھی توبہ استقفولan نعضب اللہ توبہ استقفولan نعضب اللہ نقل کفر کفر نباشد میں یہ ریکاوڈ بھی کر رہا کو میری آڈیو استعمال نہ کریں نقل کفر کفر نباشد وہ کہتے ہیں کہ حیث میں بھی وہ صبر نہیں کر سکتے تھے اتنی عورتیں پسند تھی کس نے کہا ہے یہ چیز کس نے کہا ہے حیث میں نہیں سبت کر سکتے تھے آپ کے سرکاری مسلمان کہتے ہیں